ہیلو فرینڈز رادی رادی آپ کا سواگت ہے میرے اس لکھ سودھا چینل میں میں آج آپ کو نیم کے فائدے اور رقصان بتاؤں گے سہت کے لئے رامان ہے نیم نیم کے پتی اگر کھالی پیٹ کھایا جائے تو یہ کینسر کو بچانے میں سائتہ کرتا ہے نیم کے تنے کو داتن کے روپ میں پریوب کیا جاتا ہے نیم کی پتیا پیٹ کی پاچن کریا کو ٹھیک کرتا ہے اگر آپ کو کہیں گھاؤ ہے تو نیم کی پتوں کا وہاں پر لیپ لگا کے اس سے فائدہ ملے گا نیم میں کیا پایا جاتا ہے نیم کی پتوں میں ڈائیبیٹیز بیکٹریہ اور وائرس سے لڑنے کی گون پایا جاتے ہیں نیم کے تنے جڑ اور چھال میں بہت شکتی وردک ہے اس سے لڑنے میں بہت فائدہ ہے نیم پراکرتک اینٹی سے بھرپور ہے ساتھ ہی اس میں جڑی بٹیوں کے بھی گونے ہیں نیم کی نیموریوں میں کون سے اوشدی بنتی ہے پراچن کال میں نیم سے دات ساف کرنے کی کریا چل رہی ہے نیم کے پتوں میں اینٹی ویکٹریلر اور اینٹی موضود ہوتے ہیں جو داتوں کو سفید رکھنے میں مدد کرتا ہے نیمولیوں کا تیل مسوڑوں کو سوجن کو کم اور داتوں کی سڑن کو دور رکھنے میں مدد کرتا ہے نیم کی پتے کتنے تک کھانے چاہیے نیم کی چھال کا پریوگ تین سے ساٹھ میلی گرام ارگ سفتہ میں ایک یا دو بار اس کا پریوگ کرنا چاہیے اس کے پریوگ سے السر بھی ٹھیک ہوتا ہے عام طور پر لوگ نیم کا پریوگ گھاو چرم روگ اور اس کے فائدے بہت ملتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ نیم کا پریوگ انہے کئی روگوں سے بھی ملتا ہے نیم کے پتوں کا کارا گھاو کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتا ہے ساون سے بھی ادھک گھنکاری ہے نیم نیم کے پتے کھانے کے کیا نوکسان ہیں آپ کو یہ جان کر عجیب لگے گا کہ نیم کے پتوں کا جوس پروشوں کے لیے یعنی مین پر پربھاو ڈالتا ہے رو جانہ تین سو میلی گرام یہ ہے اس سے زیادہ نیم کے پتوں کا سیون کرنے سے شکانوں نشٹ ہو جاتے ہیں نیم بہت فائدے مند ہے نیم داتوں کے لیے بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے موسیقی موسیقی موسیقی